موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلی ویڈیو میں ہم 1.3 کے پہلے سے آٹھ میں تک ہم یہ آٹھ قویسٹن پہلے کر چکے ہیں تو ابھی ہم قویسٹن نمبر 9 کرنے جا رہے ہیں تو یہ اس کی میں نے رقم دکھ لی ہے اس میں دیکھیں x-a اور x-a x-a اور x-a یہ ایک دوسرے کا اولٹ ہے یہ جمع واری نیچے ہے مائنس والی اوپر یہ جمع واری اوپر ہے مائنس والی نیچے تو ہم ان میں سے پہلی کو equal to y رکھتے ہیں x-a over x-a equal to y اب اس کی ویلیو لینے کے لیے چونکہ یہ ایک دوسرے کا اولٹ ہے تو ہم اس کو اولٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا ریسی پروکل لے لیتے ہیں دونوں طرف سے اس کا ریسی پروکل گیا ہوگا x-a x-a اگر اس کو اولٹ کیا پھر y کو بھی اولٹ کرنا پڑے گا اور y کا اولٹ ہوتا ہے ایک بٹا y اب یہ یہ رقم جو ہے وہ اس کے برابر ہے اور یہ رقم جو ہے وہ یہ ایک بٹا y کے برابر ہے تو ابھی ہم اس کی جگہ پہ y درج کریں گے یہ دیکھیں یہ y کے برابر ہے مائنس جس کا اوپر ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے y لکھ دیا مائنس اب یہ والی ایک بٹا y کے برابر ہے اس کی جگہ پہ ہم ایک بٹا y لکھیں گے برابر سات بٹا بارہ اب ہم اس کو معیاری فامل لکھنے کے لیے اس کا بٹا ہتم کریں گے پہلے اور بٹا ہتم کرنے کے لیے بٹے کے نیچے دو رقمیں ہمارے پاس ایک Y ہے اور ایک 12 ہے تو اس کیلسیم آگیا یا زافقل آگیا 12 Y 12 Y سے ساری مسابات کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تاکہ بٹا ہتم ہو جائے 12 Y ملٹیپلائی Y منس 12 Y ملٹیپلائی ایک بٹا Y برابر 12 Y ملٹیپلائی سات بٹا 12 تو 12 Y کو Y سے بھی ملٹیپلائی کیا ایک بٹا Y سے بھی کیا اور سات بٹا بارا تینوں سے ملٹیپلائی کرتی ہے اب 12 y multiply y یہ 12 y square minus یہ y y cancel اور minus 12 بچ گیا 12 12 سے کٹ گیا اور 7 y بچ گیا اب یہ میاری فام میں نہیں ہے اس کو ہم میاری فام میں کر لیتے ہیں تو 12 y کی 2 وہ 7 y ادھر آکے minus 7 y minus 12 ادھر ہی رہے گا is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس جو رقم ہے وہ میاری فام میں آ چکی ہے اب دیکھیں گے اس میں سے کوئی کامن تو نہیں آ سکتی کامن نہیں آ سکتی تو پھر ہم اس کے جوڑے بنا لیں گے یا factorize اس کو factorization کر لیں گے factor بنا لیں گے اس کے تو یہ 12 کو اور 12 کو multiply کریں تو پھر تو ہمارے پاس آتا ہے 144 y square تو پہلی بھی same 12 y square اور تیسری بھی same لکھ دیتے ہوتے ہیں 12 is equal to 0 اب درمیان میں دو رقمیں ہم نے ایسی لکھنی ہے جن کو multiply کریں تو 144 آئے جن کو plus یا minus کریں تو 7 آئے تو اس کو ہم آل کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 16 اور 9 یہ دو ایسی انس ہیں جن کو multiply کریں تو 144 آتا ہے اور ان کو اگر minus کر لیں تو پھر ہمارے پاس یہ درمیان والی آجائے گی 7 تو 7 کے ساتھ y ہے تو یہاں پہ دو بار ہم y لکھ دیں گے اب ایک انسہ 16 ہے وہ اس کے ساتھ دوسرا انسہ 9 ہے وہ اس کے ساتھ اب جو علامت یہاں پہ ہوگی 7 کے ساتھ وہ دونوں میں سے بڑی کے ساتھ لگ جائے گی اب جو دو علامتیں آگئی ہیں ہمارے پاس ان کو multiply کریں minus minus plus یا پھر ایسا سوچ کر لیں کہ minus کو کس سے multiply کریں کہ minus آجائے minus plus minus تو یہ ہمارے پاس factorization ہو چکی ہے اب دیکھیں گے 12 y کی 2 اور 16 y میں سے کامن کیا آتا ہے تو کون سے بڑے انسے پہ یہ 12 اور 16 ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 2 پہ بھی ہو جاتے ہیں 2 کامن آجاتے ہیں لیکن نہیں لینا یہ 4 پہ بھی ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 4 سے بڑے کسی انسے پہ یہ دونوں 12 اور 16 ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اس لئے ہم 4 کامن لیں گے اور y کی 2 اور ادھر y y کامن آگیا تو اب 4 3 بار 12 3 y minus 4 4 بار 16 تو یہ y بہر آگیا اب 9 اور 12 یہ کس پہ دونوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ 3 پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو 3 کامن آگیا تو آگے بچا 3 y minus 3 4 بار 12 is equal to 0 اس کے بعد یہ 3 y minus 4 دو دفعہ آ رہے 3 y minus 4 تو آگے کیا آگیا 4 y جمع 3 is equal to 0 اب یہ بھی یہ ساری 0 کے برابر ہے تو یہ پہلے بھی 0 کے برابر اور دوسری بھی 0 کے برابر 3 y نفی 4 equal to 0 4 y جنہ 3 is equal to 0 اب 3 y یہ minus 4 ادھرہ کے plus 4 ہو گیا اور 4 y یہ plus 3 ادھرہ کے minus 3 ہو گیا تو y is equal to 4 بٹا 3 آگیا اور y is equal to minus 3 بٹا 4 آگیا اب ہم نے y کی دو values لے لیے جس طرح ہم نے پچھلے 8 سالوں میں کیا اسی طرح سے ہم جس طرح ہم نے اس رقم کو کی جگہ پہ y پٹ گیا اب ہم نے دوبارہ سے y کی جگہ پہ واپس وہی رقم پٹ کرنی ہے تو y کی جگہ پہ لکھیں گے x minus a over x plus a x minus a over x plus a is equal to 4 بٹا 3 تو یہاں پہ بھی y کی جگہ پہ لکھیں گے x minus a over x plus a is equal to minus 3 بٹا 4 اب ہم اس کو cross multiply کر لیں ہم cross multiply کریں گے 3 into x minus a 4 into x plus a اور یہ یہ بھی cross multiply 4 into x minus a is equal to minus 3 into x plus a اب ہم یہ break ہتم کرتے ہیں 3x minus 3 a 4x plus 4 a اسی طرح سیدھر بھی 4x minus 4 a is equal to minus 3x minus 3 a xx والی کٹھی کرتے ہیں اور a a والی کٹھی کرتے ہیں تو 3x ادھر آکے minus 4x ہو گیا وہ 4x اور ادھر 4 a minus 3 a ادھر آکے جمع 3 a ہو گیا اسی طرح سے یہ x والی پھر کٹھی کرتے ہیں 4x minus 3x ادھر آکے plus 3x ہو گیا اور یہ وہ minus 3 a اور ادھر minus 4 a ادھر جا کے plus 4 a تو جب اس کو minus کریں گے 4x میں سے 3x نکلے گا تو minus x بچے گا is equal to 4 a اور 3 a 7 a ہو جائے گا اور ادھر 4x 3x 7x ہو جائے گا ادھر 4 a میں سے 3 a نکلیں گے تو a a ہمارے پاس بچے گا وہ بھی جمع کر بچے گا تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اب اس سائٹ بھی صرف minus 7 ادھر چلا جائے گا تو x is equal to minus 7 a یہ x کے ساتھ 7 ہے 7 در جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو x is equal to آجے گا a over 7 تو ہمارے پاس ساتھ آجے گا minus 7 a اور a بٹا 7 تو یہ ہمارا خل z ابھی ہم exercise 1.3 کا question number 10 کرنے لگے جی تو question number 10 کی ہمارے پاس دی گئی رقم x کی 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0 اب یہ سوال number 10 اور 11 ہیں یہ دونوں same nature کی question ہیں تو میں 10 کروں گا تو 11 کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بھرکل same method ہے x کی 4 ہے اس کو half کر لیتے ہیں تو x square پر divide کر لیتے x square minus 2x cube over x square minus 2x square plus 2x over x square plus 1 over x square is equal to 0 Now cancelation کر لیتے x4 x2 ہمارے پاس کیا بچا 2 ہے 4 minus ہو جائے گا تو کیا بچا ہمارے پاس 2 بچے گا یہ 3 ہے 2 تو 1 بچے گا تو 2x بچے گا minus x square x square سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس minus 2 بچے گا plus x square سے نیچے x x square ہتم ہو جائے اور 2 x بچے گا plus 1 over x square is equal to 0 اب جن کے power same ان کو ہم کٹھا کرتے ہیں یہ x square وہ plus 1 over x square یہ minus 2 رہے گا x x ہم کٹھی کر لیتے minus 2 x plus 2 x is equal to 0 اب یہ دیکھ تو یہ complete square بن دونوں میں سے اس میں 2 ہے x minus common لیا تو ادھر minus ہو گیا 1 over x is equal to 0 یہ تینوں رقمہ مل کے تو یہ complete square بن گیا کیونکہ اس کا جب square گھو لیں تو a square plus b square minus 2 a بھی آتا ہے تو x minus 1 over x is equal to y ہم رکھ لیتے ہیں تو اب جہاں جہاں پہ equation میں x minus 1 over x ہے وہاں ہم نے x minus 1 over x کی جگہ پہ y رکھ تھا اب ہم دوبارہ پہ y کی جگہ پہ x minus 1 over x رکھ لیتے x minus 1 over x is equal to 0 is y is equal to 2 تو اس میں y کی جگہ پہ ہم رکھ لیں x minus 1 over x is equal to 2 تو بٹے کے equal to 0 اس طرح ادھر بٹا ہتم کرنے کے لئے ہم اس مسئلات کو x سے multiply کر دیں گے تو x square minus 1 is equal to 2 x تو x square is equal to minus 1 ادھر آکے plus 1 ہو گیا square اٹھ لے لیں square اٹھ لینے سے یہ plus minus 1 آجے گا اب اس کو سوال کرتے ہیں x square minus 2 x minus 1 is equal to 0 اگر ہم اس کو factorize کرنے کی کوشش کریں تو اس کو فیکٹر تو بننی سکتے تو اس پر ہم quadratic formula لگا لیتے ہیں تو quadratic formula ہمارے پاس کیا تھا x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a تو یہاں پہ جو x square کا coefficient ہے وہ a value ہے جو x کا coefficient ہے وہ b value ہے اور یہ constant ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ یہاں سے b لے لیتے ہیں تو minus b ہے تو minus b value لگ minus 2 plus minus b کا square minus 2 square ہو گیا minus 4 a c minus 4 a c c value minus 1 over 2 into 1 اب یہ minus minus plus 2 ہو گیا plus minus اس کا square کھولنے 4 آگیا یہ multiply ہونے کے بعد minus minus plus اور یہ 4 بچ گیا over 2 اب 2 plus minus square root 8 over 2 تو اب 8 کا مکمل جذر نہیں ہوتا تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم 8 کی factorization کر لیتے ہیں فیکٹر بنائیتے ہیں ایک کے جو فیکٹر اپنی مرضی کے بنائیں گے تاکہ 4 multiply 2 کر لیا تاکہ 4 کا square root لیں تو 2 آجائے تو 2 plus minus اب یہ 4 کا square root ہو گیا 2 باہر آگیا اور 2 آگیا اور 2 کامل لینے تو 2 کامل لینے کے بار اندر 2 کی جگہ پھر کیا بچھے 1 plus minus square root 2 over 2 2 cancel ہوگی 2 x 1 plus square root 2 تو ہمارے پاس call set آ چکا ہے پہلا ہمارے پاس یہ answer ہے اور دوسرا ہمارے پاس یہ answer ہے is quality plus minus 1 اور دوسرا 1 plus minus square root 2 یہ مار set ہے اب ہم 1.3 11 question کرنے لگے ہیں اس کی رقم ہم نے لکھ لی ہے اس کو بھی 10 میں سوال کی طرح x square پہ divide کر لیتے ہیں تو اس کی جتنی بھی term میں ساری x square پہ divide ہوں گی تو یہ جب divide ہونے کے بعد ہمارے پاس بچے گا 2x square plus either x بچے گا minus 6 plus 1 over x plus 2 over x square is equal to 0 اب پہلے کی طرح جن کے power دیکھ جیسے ہیں وہ کٹھی کر لیتے 2x square plus 2 over x square x square والی کٹھی ہو گئی اب x والی x minus 6 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے 2 کو کم لے لیں تو x square plus 1 over x square plus ان میں سے 1 کم لے x plus 1 over x minus 6 is equal to 0 اس میں 1 کی ضرور تو نہیں صرف ان دونوں کے bracket ہم لگا دیں گی باہر ویسے بھی plus ہے تو x دیتے ہیں تو x plus 1 over x اس کبھی square is equal to y کبھی square تو اب اس کا square open کریں x square plus 1 over x square plus 2 into x into 1 over x is equal to y scale یہ cancel ہو گیا x square plus 1 over x square is equal to y square minus plus 2 minus 2 ہو گیا अब हमारे पास x square plus 1 over x square की value भी है और हमारे पास ये value भी है x plus 1 over x is equal to y अब 2 into x square plus 1 over x is की जगा पे हम लगा एंगे y square minus 2 plus x plus 1 over x is equal to y है तो इसकी जगे हम y लगा जगा 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 है minus 6 is equal to 0 2 को multiply करें 2 y square minus 4 plus y minus 6 is equal to 0 अब 2 y square ये वाला आगया हमारे पास plus y और minus 10 is equal to 0 अब 10 और 2 को multiply करें तो हमारे पास 20 आता है तो इसके हमने factor बनाने है तो 5 और 4 को multiply करें तो 20 आता है और इनको minus करें तो 1 आता है तो 5 और 4 इसके factor बने बने बनाने के लिए पहली भी सेम और तीसरी भी सेम लिख देते है अब यहां पे एक 5 बने इसका पेर का और 4 आएगा पेर में तो यहां पे y है तो दोनों के साथ y लाग जाएगा यहां पे प्लस है तो इदर प्लस लाग जाएगा प्लस को किससे माइडिप्ली करें के माइनस आए तो प्लस माइनस माइनस तो अब हमारा स्केर मुकमल हो चुका है फेक्टरिजेशन हमने कर लिए है फेक्टरिजेशन कम्लीट हो गी है अब इन दोनों में से क्या कमन आता है इन दोनों में से y कमन आएगा हमारे बास बचे का 2y जमा 5 इन में से माइनस कमन आएगा और 2 कमन आएगा 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर सकता है तो 2 2 4 होता है तो 2y माइनस बलके माइनस कमन ले चुके तो इसका साइन चेंज जो है इदर प्लास होजएगा 2 5 10 is equal to 0 अब 2y plus 5 2y plus 5 2 2y plus 5 को हमने कमन ले लिया तो y minus 2 is equal to 0 अब यह दोनों 0 की equal है तो हम दोनों को लग-Lag 0 की equal कर लेंगे y minus 2 is equal to 0 यहां से y की value निकले गी plus 5 इदर आगे minus 5 दोबारा हम लगाएंगे x plus 1 over x is equal to minus 5 over 2 इस y की जगाएंगे x plus 1 over x is equal to 2 तो इसका हम बटा हतम करने के लिए बटे कि निची x और 2 है तो 2x से multiply करेंगे तो इदर इदर जब multiply करेंगे तो x जए है वो 5 के साथ आजएगा जब 2 cancel हो जएगा तो बलके हम इसको प्रपर कर लेते हैं ताकि समझने में सानी रहे 2x multiply ये first वाई term plus 2x multiply second वाई term is 2x multiply minus 5 over 2 अब ये multiply होगा 2x square प्लस ये cancel होगे तो plus 2 बचा is equal to 2 2 cancel होगे तो minus 5x इस तरह से इस तरह से इसमे बटे के नीचे सिरफ x है तो x का बटा हतम करने के लिए x multiply ही करेंगे x x multiply होगा तो x square होगा वो x जब 1 से इदर उपर multiply होगा तो x cancel होगे तो plus 1 बचे 2 से multiply होगा तो 2x बचे अब हम आगे चलते है ये 2x square minus 5x इदर आके plus 5x होगा plus 2 is equal to 0 और हम देखते है इसको कैसे लेके चलना x square plus 2x इदर आके minus 2x होगा plus 1 is equal to 0 तो इस का देखे हमें factorization करने पड़े गी लेकिन equal to 0 अब multiply करने से 2 2 तर 4 आ रहे तो हमें ऐसे दो इसे जिनको multiply करें तो 5 आए मसलिए 4 multiply 1 करें तो 5 आ जाता है और इन दोनों को add करें तो 5 आ जाता है तो हमारे factorization होगी तो इसको देखें तो ये मकमल scale बन रहे तो x minus 1 का ये मकमल scale is equal to 0 अब इन दोनों में 2x common आएगा 2x common ले लिया आगे क्या बचा x plus 4 की जगा पे x plus 2 इन जाए तो अब x plus 2 फिर common आजएगा x plus 2 common आगया और बची क्या बचा 2x plus 1 is equal to 0 तो यहां पे देखें तो scale root कट जाएंगे x minus 1 is equal to 0 तो x की value आजाएगी 1 तो यहां पे इसको साल्फ करते हैं तो x plus 2 is equal to 0 और दूसरी कौन सी है जी 2x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 2 2x is equal to plus 1 इदरा के minus 1 2 इदरा के divide हो जाएगा तो यहां पे अब हम exercise 1.3 का question number 12 करने लगे बार्वा स्वाल देखते हैं तो बार्वा स्वाल में देखे हैं 2 की पावर 2x और 2 की पावर प्लस 1 लगी है तो इसको हम पैसे अल करेंगे अगर हम 2 की पावर x और 2 की पावर y को multiply करें तो यह हमारे पास आजाता है 2 की पावर x प्लस y यानि 2 की पावर x प्लस y दिया हो तो 2 को x के नीचे और y के लग 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 लिखा जा सकता है इसी तरह से 2 की पावर 2 x प्लस 1 है तो हम 2 को लिखेंगे 2 x के नीचे भी लिखतेंगे और 2 को 1 के नीचे भी लिखतेंगे इस तरह से 4 डाट 2 की पावर यह डाट है यह multiplication का sign है यह point नहीं है 2 की पावर 2 x डाट 2 की पावर 1 यह कि 2 को हमने 2 x के नीचे भी लिख दिया और 2 को 1 के नीचे भी लिख दिया जिस तरह यहां पे हमने 2 को x के नीचे लग से और y के नीचे लग से लिखा हुआ है minus 9 यह भी डाट है डाट 2 की पावर x प्लस 1 इस एक्वल टू 0 अब 4 और 2 मल्टिप्लाई हो रहे हैं तो 8 डाट 2 की पावर 2 x minus 9 डाट 2 की पावर x प्लस 1 इस एक्वल टू 0 अब यहां पे देखें तो यह दो चीजें हमें इसका मतलब है कि 2 की पावर x इस एक्वल टू y और इसका जब दोनों तरस से स्केर लेंगे तो 2 की पावर 2 x इस एक्वल टू y स्केर तो अब इस तरह से यह values बूट कर लेते हैं यह 8 और यह 8 हो गया और 2 की पावर 2 x is equal to y square 8 y square minus 9 y plus 1 is equal to 0 अब हम इसकी factorization करेंगे तो 8 y square plus 1 is equal to 0 अब कौन से 2 हिंसे हैं जिनको multiply करें तो 8 आए क्योंकि पहली और आखरी को multiply करने से 8 आता है तो कौन से 2 digit हैं जिनको multiply करें तो 8 आए जिनको plus यह minus करें तो 9 के साथ माइनस है दोनों मेशे बड़ी के साथ माइनस आगیا अब इदर माइनस है तो माइनस को किस से multiply करें के plus है तो माइनस माइनस plus आगया अब इन दोनों में से क्या common आएगा इनमे से common आएगा 8 और y अब हमारे पास ون کو کامل لے لیا انٹو ایٹ وائی مائنس ون is equal to zero اب ان دونوں یہ دونوں equal to zero ہیں ہم وائی مائنس ون کو بھی equal to zero رکھ لیتے ہیں اور ایٹ وائی مائنس ون کو بھی equal to zero رکھ لیتے ہیں تو وائی is equal to minus one در آکے plus one ہو گیا تو minus one در آکے plus one اور وائی is equal to one over eight آ گیا اب ہمارے پاس وائی کو جس طرح ہم نے ٹو ایکس کی جگہ پہ ہم نے وائی پوٹ کیا تھا اب دوبارہ سے ہم نے وائی کی جگہ پہ ٹو ایکس پوٹ کرنا ہے تو وائی کی جگہ پہ ٹو ایکس is equal to one یہاں بھی وائی کی جگہ پہ ٹو ایکس ٹو کی پاور ایکس is equal to one over eight اب یہاں پہ دیکھیں تو ٹو کی پاور ایکس ہے تو یا تو ہم اس کی پاور سے سیم کر سکتے ہیں یا اس کے ساری بیس اس کی سیم کر سکتے ہیں تو پاور تو سیم کرنے سکتے ہیں بیس ہم سیم کر لیتے ہیں 2 کی پاور 0 لگائیں تو وہ 1 کے ایکول ہوتا ہے چونکہ 2 کی پاور 0 1 کے ایکول ہوتا ہے اور 2 2 کے ایکول ہو جائے گا اس لیے ہم یہاں پر 2 کی پاور 0 لکھ دیں گے تاکہ base ایکول ہو جائے تو اسی طرح سے 2 کی پاور x یہ سیم اور 1 over 3 کو ہم لکھیں گے 2 کی پاور 3 لیکن یہ بٹے کے نیچے ہے اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں 2 کی پاور x is equal 2 کی پاور minus 3 اب یہاں پہ base ایک جیسے ختم ہو جائیں گے تو اوپر ہمارے پاس کیا بچے گا x is equal to 0 یہاں پہ بھی ایک جیسے base ختم کار چھوڑ دیں گے تو اوپر ہمارے پاس کیا بچے گا x is equal to minus 3 تو ہمارے پاس حال سے ٹا گیا 0 minus 3 تو ابھی ہم question number 13 کریں گے question number 13 میں دیکھیں یہ اس نے ہمیں رقم دے دی ہے 3 کی پاور 2 x plus 2 is equal to 12 3 کی پاور x minus 3 اب اس کو کیسے solve کریں گے پہلے کی طرح 3 کی پاور 2 x plus 2 ہے تو ہم 3 کو 2 x کے نیچے لگ سے اور 2 کے نیچے لگ کر لیں گے 3 کی پاور 2 x dot 3 کی پاور 2 تو 3 کو دونوں کے نیچے لگ لگ کریں 3 کی پاور 2 x dot 3 کی پاور 2 is equal to 12 3 کی پاور x is minus یہ minus 3 تو اب ہم یہ 3 کی پاور 2 کو solve کرتے ہیں 3 کا square بناوے 3 کا square 9 کی اقل ہوتا ہے تو 9 شروع میں آ گیا dot 3 کی پاور 2 x is equal to 12 dot 3 کی پاور x minus 3 اب یہ دیکھیں ہمارے پاس دو ٹرمز ایسی آ گئی ہیں 3 کی پاور x is equal to y اس کو رکھ لیتے ہیں اب دونوں طرف سے اس کا square لے لیتے ہیں 3 کی پاور x کا بھی square اور y کا بھی square تو یہ ہمارے پاس بچے کا 3 کی پاور 2 x is equal to y square تو اب یہ دیکھیں 3 کی پاور x is equal to y جب دونوں طرف سے square لیا پھر ہمارے پاس آ گیا 3 کی پاور 2 x is equal to y square تو اب یہ دونوں values put کرتے ہیں 3 کی پاور 2 x is equal to y square ہے اب اس کو ہم میاری صورت میں standard form میں لکھ لیں گے 9 y square minus 12 y اور minus 3 ادھر آ کے ہو جائے گا plus 3 is equal to 0 اب ساری ٹرم میں سے دیکھیں تو 3 common آ رہا ہے 3 کو ہم کامل لے لیتے ہیں تو کیا بچے گا 3 y square minus 4 y plus 1 is equal to 0 اب دوسری طرف 0 ہے جب 3 ہم نے کامل لیا وہ تو ختم ہو جائے گا باقی مارے پاس انٹرم بچے گی 3 y square minus 4 y plus 1 is equal to 0 اب ہم اس کے پیر بنائیں گے فیکٹر بنائیں گے تو فیکٹر کیسے بناتے ہیں پہلی کو بھی سیم لکھ دیں آخری کو بھی سیم لکھ دیں equal to 0 اب درمیان میں دو انزیمیں ایسے چاہیں جن کو multiply کریں تو وہ آئے جو پہلی اور آخری کو multiply کرنے سے آتا ہے پہلی اور آخری کو multiply کرنے تو 3 y square آتا ہے تو multiply کرنے تو 3 آئے plus minus کریں تو 4 آئے تو 3 اور 1 کو multiply کریں تو 3 آتا ہے ان کو اگر plus کر لیں تو 4 آ جاتا ہے تو پھر ہمارے پیر بنیں گے 3 3 اور 1 بنیں گے 4 کے ساتھ y ہے تو دونوں کے ساتھ y لگ گیا تو ادھر minus ہے دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus لگ گیا یہ والا plus تو 1 کے ساتھ ویسے ہی آ گیا تو minus کو کس سے multiply کریں plus ہے minus سے minus minus plus اب ان دونوں میں سے 3 y کو کامل لے لیں y minus 1 minus 1 کامل لیں y minus 1 is equal to 0 اب y minus 1 کو پھر سے کامل لیں گے تو کیا بچے گا 3 y minus 1 is equal to 0 اب یہ دونوں 0 کے equal ہیں تو ان کو الگ الگ 0 کی equal کر لیں y minus 1 is equal to 0 تو 3 y minus 1 is equal to 0 تو y کی ویلی یہاں سے تو 1 نہ آگی تو یہاں سے y کی ویلی آگی تو 3 کی power x تو ہمارے پاس تو ہمارے پاس مرحل سے اٹھا گیا 0 minus 1 1 تو اب ہم question number 14 کرنے لگیں تو question number 14 میں دیکھیں تو 2 کی power x ہے اور 2 کی power minus x ہے تو یہاں پہ ہم 2 کی power x کو جب equal to y رکھیں گے اب دونوں کو alert کر لیں 1 over 2 کی power x over 1 over y اب ہمیں 2 کی power minus x کی value چاہیے تو اس کے لئے ہم ایسا کریں گے کہ 2 کی power x کو اوپر لے جائیں گے 2 کی power minus x is equal to 1 over y تو یہ ہمارے پاس 2 کی power minus x کی power یہ value بھی آگی ہمارے پاس 2 کی power x کی value بھی ہمارے پاس آگی تو اب 2 کی power x is equal to y ہے تو اس کی جگہ پہ y رکھ لیں plus 64 اب 2 کی power minus x جی ہے was equal to 1 over y ہے تو اس کی جگہ پہ 1 over y minus 20 is equal to 0 ہو جائے گا تو اب اس کو ہم میاری صورت میں لکھنے کے لئے اس کا بٹا ہتم کریں گے بٹے کے نیچے y ہے y سے multiply کرتے ہیں y square plus 64 minus 20 y is equal to 0 y square minus 20 y plus 64 is equal to 0 اب ہم اس کے effectorization کریں گے اس کے پیر بنائیں گے تو پیر کیسے بنائیں گے پہلی اور تیسری کو multiply کریں تو 64 y square آتا ہے اب ہمیں دو ہنسے ایسے چاہیے جن کو multiply کریں تو 64 آئے اور جن کو multiply کرنے سے 64 آئے اور جن کو plus یا minus کرنے سے یہ 20 آ جائے تو 16 اور 4 کو multiply کریں چون سٹھ آئے گا اور 16 اور 4 کو اگر ہم جمع کرنے تو 20 آئے گا تو ہمارے پاس یہ والا پیر ہوگا 16 اور 4 تو 16 اور 4 20 کے ساتھ y ہے تو دونوں کے ساتھ y لگ گیا 20 کے ساتھ minus ہے تو دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus لگ گیا minus کو کسے multiply کریں plus ہے minus سے minus minus plus تو ہمارے sign بھی پورے ہوگے رقمیں پوری ہوگیں چار اب ہم ان دونوں میں سے کیا کامل لیں گے y کامل لیں گے تو y minus 16 ان میں سے minus 4 کامل لیں گے 64 کو 4 پہ divide کریں minus کامل لیا تو plus کی جگہ پہ minus 64 کو 4 پہ divide کریں 16 آئے گا is equal to 0 تو y minus 16 دونوں میں دو بار آ رہا ہے اس کو پھر سے کامل لے لیں y minus 16 کامل لیا تو y minus 4 is equal to 0 اب ہم اس کو بھی equal to 0 کریں گے اس کو بھی equal to 0 کریں گے تو y minus 16 is equal to 0 y minus 4 is equal to 0 y is equal to minus 16 plus 16 اور y is equal to 4 ہو گیا تو ہم نے جس طرح پہلے 2 کی پاور x is equal to y رکھا تھا تو اب دوبارہ سے y کی جگہ پہ 2x 2 کی پاور x رکھیں گے تو 2 کی پاور x is equal to 16 اس y کی جگہ پہ بھی 2 کی پاور x is equal to 4 اب ادھر base 2 ہے ادھر base 2 بنائیں گے ہم تو 2 کی base ہم نے 2 بنانے 2 کی کیا پاور لگائیں 16 آئے گا تو 4 لگائیں 16 آتا ہے ادھر بھی base 2 ہے تو ادھر base 2 بنائیں گے 2 کی کیا پاور لگائیں گے 4 آئے 2 تو اب یہ base ایک جیسے ختم ہو جائیں گے x is equal to 4 اور یہ بھی base ایک جیسے ختم ہو جائیں گے x is equal to 2 تو ہمارا انسر آ گیا 4 اور 2 یہ ہمارا حل سیٹ آ گیا اب ہم 1.3 کا question 15 کرنے لگیں تو اس میں دیکھیں یہ 4 آپ کو رقمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ بریکٹوں میں 4 اس ہیں تو اب ہم نے پہلے تو ان کے پیر ہم دو دو پیر بنا لیں گے اس کے بعد ہم ان کو آل کریں گے آپ پیر کس حساب سے بنانے ہیں پیر اس طرح بنائیں گے اس کے end پہ plus 1 ہے اور اس کے end پہ minus 5 ہے تو اگر یہ دونوں کٹھے کریں تو یہ minus 4 آ جاتا ہے اور یہ plus 3 اور minus 7 کو کٹھا کریں یہ دیکھیں plus 1 اور minus 5 اس کا انصر آتا ہے minus 4 اسی طرح plus 3 اور minus 7 اس کو کٹھا کریں تو ہمارا انصر آئے گا minus 4 اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو کٹھا کریں اور ان دونوں کو کٹھا کریں تو ان کے انصر یہ سیم آتے ہیں تو ان کو ہم میں کٹھا کر لیتے ہیں تو پہلا پیر ہمارے پاس بنیں گے x plus 1 x minus 5 دوسرا پیر ہمارے پاس بن جائے گا x plus 3 اور یہ x minus 7 is equal to 192 تو اب ہم نے پہلے پیر بنا لی تو پیر بنانے کے بعد اس کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آئے گا x square minus 4 x minus 5 اور انس کو ملٹیپلائی کریں پھر آئے گا x square minus 4 x minus 2 minus 21 is equal to 192 یہ 73 21 اب یہ x square minus 4 x square minus 4 x same ہے دونوں میں تو ہم ایسا کرتے ہیں x square minus 4 x is equal to y رکھ لیتے ہیں تو یہ substitution کر لیتے ہیں تو یہ put کرنے کے بعد ہمارے پاس رقم بنیں گی y minus 5 اور y minus 21 y minus 5 اور y minus 21 is equal to 192 تو اب ہم ان کو بھی ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو y square minus 26 y plus 105 minus 192 is equal to 0 تو ان کو ملٹیپلائی کرنے سے یہ تین آگئی اور 192 ادھر آگے minus 192 ہو گیا تو y square minus 26 y minus 87 is equal to 0 آگیا تو یہ ہمارے پاس ایک quadratic equation آگئی تو اس quadratic equation کو ہم factorize کر لیں گے factorize کیسے کرتے ہیں y square پہلی same اور آخری minus 87 یہ بھی ہمارے پاس same آگئی تو اب کوئی سے ہم نے دو digit لینے ہے جن کو multiply کرنے سے 87 آئے جن کو multiply کرنے سے 87 آئے plus یا minus کرنے سے ہمارے 3 تو 39 اور 3 ان کو multiply کریں تو 87 آجاتا ہے ان کو minus کریں تو ہمارے پاس 26 آجاتا ہے تو ایک ہوگا 29 اور ایک ہوگا مارے پاس 3 تو 26 کے ساتھ y ہے تو ادھر بھی y اور ادھر بھی y 26 کے ساتھ minus ہے تو دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus اب وہ minus ہے minus کو کس multiply کریں minus آئے plus سے minus plus minus اب ہمارے پاس ہن سے بھی یہ رقم کے سارے سے پورے ہو گئے ہیں اب ہم اسے y کامل لیں گے تو اندھر بچے گا y minus 29 plus 3 کامل لیں گے تو y minus 29 is equal to 0 اب y minus 29 دو بارہ ہا رہا ہے اس کو کامل لے لیں تو y plus 3 is equal to 0 تو y minus 29 بھی equal to 0 y plus 3 is equal to 0 تو minus 29 اس side پہ آکے plus 29 plus 3 ادھر آکے minus 3 ہو گیا ہمارے پاس تو یہ دو y کی values ہمارے پاس آ چکی ہیں اب ہم نے پہلے x کے minus 4x کی جگہ پہ y رکھا تھا اب دوبارہ سے ہم نے y کی جگہ پہ x square minus 4x is equal to 29 اس y کی جگہ بھی x square minus 4x is equal to minus 3 تو y کی جگہ پہ یہ put کر دیا اس y کے جگہ پہ ہم نے یہ put کر دیا اب plus 29 کو ہم x minus 29 is equal to 0 x square minus 4x plus 3 is equal to 0 اب یہ جو question ہے اس کے تو factorization ہو جائے گے لیکن اس کی factorization ہوتی نظر نہیں آرہی کہ اس کو multiply کریں 29 آئے اور ان کو plus minus کریں 4 آئے یہ تو نہیں ہوگا تو اس پہ ہم quadratic formula لگائیں اور اس کے ہم factorization کریں گے تو اس پہ quadratic formula لگائیں تو quadratic formula کیا آتا ہے x is equal to minus b تو b کی value ہمارے پاس ہے minus 4 plus minus square root b square یعنی minus 4 square minus 4 a اور minus 29 یہ c اور بٹے کے نیچے آجائے 2 into 1 2 a اس طرح سے اس side پہ دیکھیں تو اس کی factorization ہو جائے گی factorization کرتے ہیں x square same اور یہ plus 3 is equal to 0 یہ same multiply کریں تو 3 آئے plus یعنی minus کریں 4 آئے تو وہ ہمارے پاس پہ رہنگے 3 اور 1 3 ایک بار 3 3 جمع ایک 4 4 4 کے ساتھ x ہے تو ادھر بھی x ادھر بھی x تو 4 کے ساتھ minus ہے تو 2 میں سے بڑی کے ساتھ minus minus کو کس سے multiply کریں plus آئے minus سے تو اب پھر سیٹ پہ آجاتے ہیں x is equal to یہ دیکھیں minus minus یہ plus 4 plus minus یہ 16 آگیا اب 29 کو 4 سے multiply کریں گے تو یہ آجائے 116 اور بٹے کے نیچے 2 آگیا تو اس ساتھ پہ چلتے ہیں ان میں سے x کامل لے x minus 3 minus 1 کامل لے x minus 3 is equal to 0 x is equal to 4 plus minus اب ان دونوں کو کٹھا کر دیا تو وہ ہمارے پاس بن گیا 1 32 over 2 تو x minus 3 دو بار آرہ کامل لے لیتے ہیں اس کو x minus 1 is equal to 0 تو اب ہمیں یہ پہلا حصہ ریز کرنا پڑے گا اب یہ 132 تو اس کی اگر فیکٹریزیشن کریں تو ہمارے پاس آجے گا x is equal to 4 plus minus 4 multiply 33 یہ آجے گا تو اس کے بعد over 2 اور دوسری سائیڈ پہ یہ 0 کی equal ہے دونوں تو ہم دونوں کو الگ لگ 0 کی equal رکھ لیتے ہیں x minus 1 بھی equal to 0 تو x is equal to یہاں پہ 4 اب اس 4 کا square root ہوگا تو 2 باہر آجے گا اس سائیڈ پہ جائیں تو x equal to 3 اس سائیڈ پہ جائیں تو x is equal to minus 1 دھرا کے plus 1 اس کو تھوڑا solve کرنا پڑے گا اوپر 4 اور 2 کامل لے لیں 4 کیے گا پہ 2 بچ گیا plus minus square root 33 over 2 آجے گا تو x is equal to 3 یہ تو same آگے چلتے رہیں گے تو 2 2 2 cancel ہو گیا تو ہمارے دوسرا ہمارے پاس ہے 3 اور 3 ہمارے پاس ہے 2 plus minus scale root 33 یہ ہمارے بند 3 کا question number 16 یعنی last question کرنے لگے تو last question میں بھی question 15 کی طرح پیشلے question کی طرح ان کے دیکھیں last ڈی minus 1 minus 2 minus 8 plus 5 تو ان میں سے کون کون سے دو دو ڈیجٹ گٹھے کر لیں تو answer same آت ہے تو یہ دیکھیں minus 1 اور 2 کریں تو minus 3 minus 8 اور 5 کریں تو یہ آجے 3 اس کا مطلب ہے یہ تو already پیرز کی شکل میں دیا ہو ہے تو ہمارے پاس پہلا پیر آئے گا x minus 1 x minus 2 دوسرا پیر ہمارے پاس آئے گا x minus 8 اور x plus 5 plus 360 is equal to 0 تو اب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس multiply کرنے کے بعد x minus 3 x plus 2 اور ان کو multiply کرنے سے x minus 3 x minus 40 plus 360 x minus 3 x same آرہے تو ہم اس کو is equal to y put کر لیتے x minus 3 x is equal to y تو اس کے جگہ پہ y لگائے تو y plus 2 y plus 2 اس کے جگہ پہ y لگائے تو y minus 40 y minus 40 بلکہ یہ plus 360 is equal to 0 آگیا اب ان کو multiply کرتے کہ تمہارے پاس آئے گا y کو y سے کریں y square minus 40 y plus 2 y minus 80 یعنی کہ y کو دونوں کے ساتھ 2 کو دونوں کے ساتھ multiply کیا plus 360 is equal to 0 تو y square 40 میں سے 2 minus آرہے گا minus 38 y minus 80 اور minus 80 اور 3 16 کو بھی آپس میں solve کر لیتے ہیں تو ان کو آپس میں solve کریں گے تو 360 میں سے 80 نکل جائے گا تمہارے پاس بچے گا plus 280 is equal to 0 تو اب ہم نے اس کی factorization کرنی ہے تو factorization کے لیے y square same اور تیسری جو ہیں plus 280 is equal to 0 یہ بھی same اب دیکھتے ہیں کہ دو ہن 28 آجائے ہمارے پاس تو وہ 28 کو 10 سے multiply کریں تو 280 آتا ہے تو 28 جمع 10 کریں تو 28 آتا ہے تو ہمارے پاس آگیا 28 اور یہ ہمارے پاس آگیا جی 10 اب 38 کے ساتھ y ہے تو دونوں کے ساتھ y آگیا 38 کے ساتھ minus دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus آگیا minus کو کیسے multiply کریں تو plus آئے minus minus plus تو یہ رقمیں complete ہو گئیں اب ہم ان میں سے y کامل لیں گے تو y minus 28 minus 10 کامل لیں گے تو y minus 28 is equal to 0 y minus 28 کو پھر سے کامل لیں گے تو y minus 28 آپ ہمارے پاس بچھے گا y y minus 10 is equal to 0 y is equal to 28 y is equal to 10 اب ہم یہ دیکھیں x square minus 3x کے جگہ پہ y لگا تھا اب y کے جگہ پہ x square minus 3x is equal to 28 x square minus 3x is equal to 10 x square minus 3x minus 28 is equal to 0 x square minus 3x minus 10 0 تو اب ہم جب ان کی pairing کریں گے تو اس میں ہمارے پاس دو answer آئیں گے x equal to 7 x is equal to minus 4 تو اس کو solve کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آئے گا x is equal to 5 x is equal to minus 2 تو پھر یہ چار answer جو ہیں 5 minus 2 7 minus 4 یہ ہم اس طرح سے arrange کرتیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا حضر سے آجے گا